بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویڈیوز ایسی آگئی تھی کہ سلام آباد کی سڑکوں پہ جو فوجی وہ ہیں وہ گاڑیاں وہ پھرنا شروع ہو گئی ہیں اور فوج نے سنبھال لیا ہے اسے اور ریڈ لیڈ کر دیا گیا ریڈ زون کو خاص طور پہ تو یہ صورتحال اسی وقت نظر آگئی تھی کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور لیکن اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو برطرف کر دیا تھا امران خان صاحب نے وزیراعظم نے لیکن اس سیچویشن کو فوری طور پہ آگے بڑھ کے عدلیہ نے اور امران خان کا وہ جو سارا سلسلہ تھا اسے مطلب سنبھال لیا ہے اور اس چیز کو چھپانے کی کور کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جنرل باجوہ کو اب بردہ یہ بلکل نوازشریف والی سٹوری اور پرویز مشرف کے دور میں جو سارا کچھ باراک تو برکو بھاتا بلکل وہ سٹوری نظر آ رہی ہے تو اس میں فوری طور پہ بارہ بجے کے قریب گیرہ بج کے تین تالیس منٹ پہ عدالت کے دروازے کھلوائے گئے اور وہاں پہ پانچ کرسیاں وہ پورا پینل جو ججز کا ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچا وزیراعظم بھی اسمبلی میں پہنچے سپیکر ڈپٹی سپیکر بھی وہاں پہ موجود تھے اور بلکل جو ہے نا ججز اس انداز میں بیٹھے ان کا پریشر ایسا تھا کہ فوری طور پہ اجلاس شروع ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ کیا جائے لیکن بہرحال عمران خان نے آخری پتہ جو تھا آخری پتہ کے طور پہ اپنا وہ جو لیٹر تھا وہ سپیکر کے حوالے کیا اور سپیکر نے عمران خان سے مکمل وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تین تیس سال سے عمران خان کے ساتھ ہوں جب ہسپیٹل کی فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی میں اس وقت سے عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں اور میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں استیفہ دے رہا ہوں انہوں نے استیفہ دیا قسم سوری صاحب نے بھی استیفہ دیا اور انہوں نے چیئر جو تھی وہ حوالے کر دی ایاز صادق صاحب کے ایاز صادق صاحب نے بعد میں سنبھال لیا اور سنبھالتے ہیں انہوں نے یہ ایک تعریف کی اور اس کے بعد یہ تھا کہ ووٹنگ کا عمل جو تھا سلسلہ وہ کاروائی شروع ہو گئی اب یوں سمجھ لیں کہ یہ حکومت جس طرح سیلیکٹیڈ کا شور تھا عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے اس وقت ہنڈرڈ پرسنٹ سیلیکٹیڈ گورنمنٹ جو ہے یہ ہے کہ آرمی نے فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے یا جس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے لیکن اس وقت ڈنڈا عدلیہ کا ہمیں نظر آ رہا ہے آگے فرنٹ پر میں عدلیہ نظر آ رہی ہے لیکن یہ چیمہ گوئیاں کیا کھلی کھلی باتیں وی لاغز میں چینلز پر انڈین چینلز پر یہ ہو رہی ہیں کہ یہ فوج اور عمران خان صاحب انہیں بالکل سب سے شروع ہی ہے ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اداروں کی جو تھی وہ نہیں بننے دی اور کوئی فوج کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی کبھی کسی ورکر کے ورکرز میں اگر عمران خان بات کرتے تو عام عوام جو عمران خان صاحب کو بہت چاہتی ہے ان میں وہ پیدا ہو سکتی تھی فوج کے خلاف جس طرح نون لیگ کے وزیراعظم نواز شریف صاحب نے کیا اچھا ابھی اہم ترین خبر آپ کو یہ بھی ہم دے رہے ہیں کہ وزیراعظم سنا جا رہا ہے کہ آج رات ہی وہ فلائٹ لے کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں اور یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے جو وزیراعظم ہاؤس چھوڑ دیا اور وہ بنی گالہ روانہ ہو گئے ہیں اور جو وزارات تھے جب یہ ساری صورتحال میں وہ بھی نکلے اسمبلی سے اور انہوں نے وزیراعظم ہاؤس جانا چاہا تو انہیں جو اہلکار تھے وہاں پہ تائینات انہوں نے روک لیا اور کسی بھی وزیر کو وزیراعظم ہاؤس نہیں داخل ہونے دیا گیا دوسری ایک عام خبر یہ محصول ہوئی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا نام ایسیل میں ڈالنے کے لیے درخواست دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور یقینا جو ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جس وجہ سے ان کا نام ایسیل میں ڈالا گیا ہے اور ان کی گرفتاری کا بھرپور امکان ہے یہ ساتھ ساتھ خبریں آ رہی ہیں اور ہمیں وہ ایڈ کرنی پڑھ رہی ہیں ابھی تازہ تین خبر یہ ہے کہ پرنسپل سیکٹری آزم خان جو وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری تھے ان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈوین کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ ایک کوڈ ڈویلپمنٹ ہے اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مولوی اقبال حیدر نے درخواست دائر کی تھی وزیراعظم کے خلاف وزیرا خارجہ کے خلاف وزیرا داخلہ کے خلاف کے ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں لہٰذا ان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیا گئے ہیں اچھا خاص طور پر جو ریڈ زون میں پریزنر وینز دیکھی گئی ہیں ان میں لازمی طور پر جو ہے کسی گرفتاری کا بھرپور امکان ہے اور ابھی دیکھیں کیا صورتحال ہے اور وزیراعظم کو نہیں روکا گیا بہرحال وہ بنی گالا چلے گئے ہیں اور ابھی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یا جو بھی ڈسین لیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بیستہ ایسا کھلیں گی پتہ چلے گی ہم آپ کو لمحہ بلمحہ جو صورتحال ہے اس سے آگاہ رکھیں گے اور اگر آپ نے بھی مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں